نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے KBS PGT Mathematics Question Series میں یہ جو سریز ہے یہ صرف KBS کے لیے ہی نہیں یہ ہر ایک سٹیٹ کے جو بھی PGT کے پیپر ہوتے ہیں اس کے لیے LT اور TGT ہر ایک جگہ کے لیے مطلب جہاں بھی graduation level کی mathematics آتی اس سے related question series ہے اس میں آپ جادہ زیادہ بھاگے داری کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے لائک سسکرائب اور سیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کو جو بھی KBSGT کی تیاری کر رہا ہے اس کو بتائیے تو آج کا جو question ہے میں نے لیا ہے the value of sine quad inverse x کی اس کی میرے کو value بتانی ہے میرے پاس جو question ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ مجھے value بتانی ہے solution میں لکھتا ہوں اور میرے کو value بتانی ہے y is equal to میں نے بول دیا اس کو y is equal to sine quad inverse x مجھے اس کی value بتانی ہے تو دیان سے سنیئے میں جانتا ہوں میں نے quad inverse x کو theta بول دیا تو x is equal to کتنا آگیا پھر میرے پاس quad theta آگیا clear تو پھر ایک چھوٹا سا figure بنا لیتے ہیں یہ ایک right wrangle بنا لیتے ہیں یہاں کو theta ہوگا تو یہ اگر theta ہوگا تو اس کے اپنے موگونا آگا تو یہاں پر سے آگا لالا نام لایا کہتے کہتے آیا یہاں ہم جانتی ہیں تو اس کو ہندی بولتے ہیں پرپینٹیکولر بیس پرپینٹیکولر اور ہیپیٹینیس ہیپیٹینیس بیس تو میرے پاس 10 تو یہاں پر کوئی یہ چیز ہو جائے گی x تو میرے پاس کیا ہو جائے گا آدھار ہو جائے گا لمب میرے پاس کتنا ہو جائے گا یہ 1 ہو جائے گا مطلب یہ لمب ہو جائے گا لمب کتنا ہو جائے گا 1 آدھار کتنا ہو گیا میرے پاس x تو میرے پاس جو ایک کرن آگیا وہ آیا x square plus 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر سے جو میرے پاس آگیا پھر ہم بیلیو نکال دا ہوں سائن کیے کیونکہ سائن سے سائن ویلیو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس کتنا آگیا پھر یہاں پر سے سائن انورس ایک zasad وان آپون انڈر روڈ x square plus 1 یہاں پر سے یہ ٹھیک ہے تو جو چیز میرے پاسvic ٹھیک ہے تو اس ٹھیک ہے جگہ ہی میرے پاس کتنا آیا ہے کی سائن انورس وان آپون انڈر روڈ x square plus لو تو یہاں پر سے جو اس چیز کی ویلی ہوگی یہ چیز میرے پاس ہو جائے گا بھئی یا کتنا قط inverse x تو قط inverse x کی میلیو آئی تنی یہاں پر کو رکھ دیا y is equal to میرے پاس کتنا ہو گیا سائن پھر میرے پاس کتنا ہو گیا سائن مرے پاس كتنا ہو جائے گا انڈرود x سکوائر بلس ون سائن مرے پاس آیا تو آنسر y is equal to میرے پاس آیا ایک سکوائر بلس ون تو اس لئے میرا جو آنسر ہوگا وہ میرا آنسر نومر ہوگا آنسر نومر ثری اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سیر کریں دنیوار